بولی وڈ میں تمام ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ ہندو سمجھتے ہیں اور کن کو مسلمان سمجھتے ہیں اصل میں کچھ بولی وڈ میں ایسے بھی نامور شخصیات موجود ہیں جو اصل میں مسلمان ہیں لیکن لوگ ان کو ہندو مانتے ہیں نمبر ون کترینہ کیف کترینہ کیف کا اصل نام کترینہ ٹورکوٹ ہے وہ ایک انگلش ادھاکارہ ہیں اور بولی وڈ فلموں میں کام کرتی ہیں انہیں بولی وڈ میں سلمان خان نے مدارف کرایا تھا وہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی اس کے والد مسلمان ہیں اس نے بولی وڈ میں قدم رکھنے سے پہلے اپنا نام تبدیل کیا جیسا کہ سلمان خان نے تجویز کیا تھا نمبر ٹو عدیتے راؤ ہیدری عدیتے راؤ ہیدری کا شمار بولی وڈ انڈسٹری کی خوبصورت ادھاکاروں میں ہوتا ہے عدیتے کو بھی ڈانس کرنا پسند ہے وہ کئی جنوبی فلموں میں کام کر چکی ہیں وہ بھرتنا ٹیم ڈانسر تھی عدیتے کئی ڈانس پروفارمس کے لیے بیرون ملک بھی گئی تھی وہ دو خاندانی پس منظر سے ہیں اس کے والد کا تعلق ایک مسلم کمیونٹی سے تھا اور اس کی ماں ہندو مذہب کی پیروی کرتی تھی نمبر ٹری آلیہ بٹ آلیہ بٹ کا شمار بولی وڈ انڈسٹری کی نامور شخصیات میں ہوتا ہے وہ سال انیس سو ترانوے میں پیدا ہوئی انہوں نے اپنی کئی فلموں میں گانے گائے ہیں وہ دو آزار انیس کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ادکاروں کی فیرست میں بھی شامل تھی ان کے والد مہیش بٹ کجراتی مسلمان ہیں اور ان کی ماں بھی مسلمان ہیں آلیہ بٹ تمام مذہب کی پیروی کرتی ہیں اور تمام تہوار مناتی ہیں نمبر فور ملائکہ اروڑا ملائکہ اروڑا بالی وڈ انڈسٹری کی ایک بے مثال ادکارہ ہیں وہ مہراشترا تھانے میں پیدا ہوئی وہ بولی وڈ انڈسٹری میں کئی شعبوں میں کام کر چکی ہیں اس نے اپنی پہلی فلم دو آزار آٹھ میں کی تھی عرباز خان سے شادی کرنے سے پہلے وہ پنجابی تھی عرباز خان سے شادی کے لیے اس نے اسلام قبول کیا اس نے خان کا نام بھی استعمال کیا نمبر فائب آشا کا نمبر فائب آشا تاکیا آشا کا تعلق ایک ہندو گھرانے سے ہے وہ ممبئی میں پیدا ہوئی اور خریدی گئی اس نے بولی وڈ میں اپنی پہلی فلم ٹارزن دی ونڈر کار سے کی تھی اس کے والد ایک ہندو تھے اور اس کی ماں ایک انگلو انڈین تھی اسے ایک مسلمان لڑکے سے پیار ہو گیا اور اس نے اس سے شادی کر لی اور مسلمان بیوی بن گئی اس کا ایک بیٹا بھی ہے نمبر سکس امرتہ سنگھ امرتہ سنگھ کا تعلق پنجابی خاندان سے ہے اس نے بیٹا مرد اور بہت سی فلموں میں کام کیا ہے وہ مغربی پاکستان سے پیدا ہوئی اس نے اپنی اسکولنگ نئی دیلی میں کی وہ مسلم ہیرو سیف علی خان سے پیار کر گئی اس سے شادی کرنے کے بعد وہ ایک مسلمان بیوی بن گئی لیکن اس نے اپنے نام کے بعد کبھی خان کا استعمال نہیں کیا نمبر سیون رتنا پاٹک رتنا پاٹک شاہ بولی وڈ انڈسٹری کی سب سے پسندیدہ اداکارہ ہیں اس نے سب سے زیادہ مقبول سیریز میں سے ایک ادھر ادھر کیا اور اس سیریز کو پوری دنیا میں ہر کسی نے دیکھا اور پسند کیا وہ بہت سی فلموں میں کام کر چکی ہیں بعد ازاں بولی وڈ انڈسٹری میں کامیابی کے بعد انہوں نے نصیر الدین شاہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ان کی شادی انیس سو بیاسی میں ہوئی دوستو یہ تھے بولی وڈ کی مشہور ترین اداکار ہیں جو اصل میں مسلمان ہیں لیکن لوگ ان کو ہندو بھی مانتے ہیں تو دوستو آج کا وڈیو یہی تک تھا امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ایسی مزید وڈیوز دیکھنے کے لئے راہیل ٹی وی کے ساتھ جڑے رہے ہیں